حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہمارے سامنے لیٹس جیجمنٹ ہے ٹو زیرو ڈبل ٹو ایل ایک سی ایٹ ٹو فور ٹو ناظرین اکرام آپ اس جیجمنٹ کو لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں سیول رویین نمبر تھری فائیو ایٹ کوور ٹو زیرو ڈبل ٹو اور یہ جیجمنٹ نمبر جو ہے یہ آپ کو لاہور ویب سائٹ پر بھی مل جائے گا ٹو زیرو ڈبل ٹو ایل ایک سی ایٹ ٹو فور ٹو ناظرین اکرام اس میں جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس میں فیکس کیا ہے فیکس یہ ہیں کہ کیس فائل کیا گیا کوئی پراپرٹی کے مطلق وراثتی پراپرٹی کے مطلق کوئی سیل ڈیڈ کینسل کرنی تھی اس کے حوالے سے کیس فائل کیا گیا اور اس میں سے ایک جو ڈیفینڈنٹ تھا مدہ لائے تھا وہ سعودی عربیہ میں رہتا تھا اس کو نوٹس جو تھے سعودی عربیہ کے اڈریس پر نہیں کیے گے بلکہ اس کے گھر پر کیا گیا اور اس کے بعد ایک لوکل اخبار سما میں پبلیکیشن ہوئی جو کچھ اور پارٹیز اس میں تھی انہوں نے کنسیڈنگ سٹریٹمنٹ دے دی تو ڈگری ہو گیا بعد میں وہ شخص سعودی عربیہ سے پاکستان آیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی ڈگری ہو چکی ہے اس کے خلاف اور اب یہ اجراء میں ہے ایکسی کیوشن میں ہے تو اس نے اس ڈگری کے خلاف ٹرائل کورٹ میں گیا جس نے یہ ڈگری پاس کی تھی کہ جیسے سیٹ سائٹ کیا جائے کیونکہ یہ مجھے اس کی طلاع نہیں تھی ٹرائل کورٹ نے اس کی یہ بات نہیں مرنی ٹرائل کورٹ نے کہا کہ جناب ہم نے تو پروسس کر دیا تھا اخبار استیار بھی وار نوٹسز بھی ایشیو ہو گئے اس کے بعد اگلا فورم جو اوپر والا فورم تھا وہ ڈسٹرک کورٹ تھا ڈسٹرک کورٹ میں بھی اس نے اپیل کی کہ جناب یہ ڈگری سیٹ آسائیڈ کی جائے اس کو نہیں سنا گیا اسے آہ اپرچنیٹی دی جائے ہیرنگ کی اتنی دیر تک یہ ڈسٹ ڈس مس کر دی جائے سیٹ آسائیڈ سوری کر دی جائے جو ڈگری جاری ہوئی ہے اسے رسٹرین کیا جائے اس کے پر ایمپلیمنٹیشن نہ ہو لیکن آنریبل اپیلیٹ کوڑ نے بھی وہ ڈس مس کر دی پیٹیشنر کی اپلیکیشن کہ بھئی آپ کو پروپر سمننگ ہوگی تھی آپ کو نوٹسز ایشو ہوگئے تھی آپ کو دی رہے ہیں اب وہ یہ معاملہ لے کر ہائی کورٹ میں جناب نامو پیٹیشنر صاحب آگے ہیں ہائی کورٹ کے سامنے جو کوسچن تھے جو ایشو تھا وہ دو کوسچن ایشو بنتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ویڈر سمننگ آف ای پارٹی ٹو آسوٹ تھرو سبسیٹیوٹڈ سروس بائی وی آ پبلیکیشن ان لوکل نیوز پیپر کین بی کہ کیا جس پارٹی کو سمن کرنے تھے اس کو نیوز پیپر لوکل میں سمن کیا گیا ہو اور کیا اس کو پروپر سروس کا جا سکتا ہے جبکہ وہ بندہ ملک میں مجود ہی نہ ہو یعنی عدالت کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ بندہ سعودی ریبیا رہ رہے لیکن لوکل نیوز پیپر میں اشتہار دے دیا گیا ہو دوسرا ایشو جو اس میں ڈسکس ہوگا ویڈر سبسیٹیوٹڈ موڈ آف سروس کین بی ریزارٹڈ ٹو ویڈاوڈ پروپرلی ایگزاسٹنگ آف آرڈنری موڈ آف سروس کیا سبسیٹیوٹڈ موڈ جو ہے آف سروس کے کوئی متبادل ذریعہ اپنایا جا سکتا ہے جو روٹین کے جو سروس کے ذراعے تھے اس تک نوٹس پہنچانے کے ان کو پورا کیے بغیر یہ دو کوئیسٹن اس کے اندر اٹھائے گئے ہیں ناظرین اکرام اس کیس کو ہونوریبل جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی صاحب نے سنا کیس کی جو فیکٹ ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ یہ کیس فائل ہوا اور فائل ہونے کے بعد اس کے نوٹسز ایشو کیے گئے نوٹس جو تھے ان میں سے ایک پارٹی پاکستان میں نہیں تھی وہ سعودی عربیہ میں تھی اس کو جو نوٹس جانا تھا وہ پروپرلی نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے اس کے خلاف جو ہے وہ پیٹیشن اس نے ہائی کورٹ میں کی ہے پہلے وہ اپیلیٹ کورٹ میں گیا وہاں بھی نہیں پہلے وہ گیا اس ٹرائل کورٹ میں وہاں بھی نہیں اس کے حق میں ہوا پھر وہ اپیلیٹ کورٹ میں ہے پھر وہ ہائی کورٹ میں آ گیا کہ جناب اس کو بھی سنا جائے کیا اس کو پروپر اپرچنیٹی دی جائے یہ ایک question جو ہے نا ان کے سامنے تھا Honorable High Court کے سامنے اور Honorable High Court نے اس حوالے سے جو بات کی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو مدعی تھا وہ باؤن تھا کہ وہ پیٹیشنر کا اس شخص کا address proper دیتا which has not been done in this case اگر وہ local اپنے اس جگہ پر نہیں تھا پاکستان میں جس جگہ کا پتہ دیا وہ ہے تو پھر اس کا وہ پتہ دیتا ہے جہاں پر وہ موجود تھا اور اس case میں عدالت کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا گیا it is also not established from record as to whether any process was sent to the ministry of foreign affairs یہ بھی record سے ظاہر ہوتا ہے کوئی ایسا record میں نہیں ملا کہ جس میں یہ ministry of foreign affairs میں بیجا گیا اور معاملہ کہ یہ بندہ address of the petition یعنی نہ تو یہ ministry of foreign office میں notice گیا کہ جناب یہ پاکستان کی جو بیسی سعودی عربیہ ہے اس کے ذریعے اس شخص تک رسائی حاصل کی جائے نہ ہی through registered post باہر اس کے جو سعودی عربیہ کے address ہے وہاں پر acknowledgement کے ساتھ directly جو ہے یہ notice جاری کیا گیا instead the resort was taken to publishing of a notice in a local daily that is daily summer which has a limited circulation within the confines of a particular region تو ایک خاص علاقے میں ایک مقامی اخبار میں اشتہار دے گیا the said newspaper can be no stretch of imagination be considered to have even reach the country wherein petitioner lived تو یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ وہ اخبار وہاں بھی پہنچ ہوگا جہاں پر وہ شخص رہا ہے یعنی سعودی عربیہ میں rule 25 order 5 cpc enjoins on the code that weather defended reside out of Pakistan and have no agent in Pakistan empowered to accept service of their behalf these summons be addressed to the defendants at the place where they are residing and be sent to them by post جناب اگر کوئی بندہ باہر رہتا ہے اس کو notice بھیجنا ہے تو اگر تو اس کا کوئی پاکستان میں agent ہے اس کا کوئی گھر والا ہے اس تک پہنچائیں اسے کہ جی وہاں تک پہنچائیں اگر وہ نہیں ہے تو پھر directly وہاں تک defendant تک پہنچنے چاہیے تھے by post thus it can be safely said that prior to publication neither the available mode of service were exhausted nor was there a verification that the modes of service so used has failed thus proper procedure for affecting service upon practitioner was not carried out by trial court یعنی کہ آپ نے اخبار میں اشتیار دیا سما اخبار میں وہ local اخبار ہے اس سے پہلے کیا ministry of foreign office کے through embassy پاکستان کی امبیسی جو ہے سعودی arabia میں وہاں پر یہ بھیجا گیا گیا جی اس پندے تک یہ پنچائیں notice number ایک number دو کیا اس کا جو poster address تھا سعودی arabia کا وہاں پر registered post کو acknowledgement کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ایسا بھی نہیں کیا گیا even سعودی arabia کا address ہی record پر نہیں ہے تیسری بات جو important ہے وہ یہ ہے کہ جس اخبار میں اشتیار دیا گیا اس کو تو پاکستان میں نہیں پورا پڑا جاتا تو باہر اسے کیسے پڑھا جانا تھا تو اس حوالے سے honorable پورٹ میں reliance کیا عزیز خان versus محمد خان and six صدر پی ایل ڈی one nine eight zero پشاور two twenty seven پار اس پر reliance کیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ جناب summoning of a party to a suit through substantial service by way of publication in local news paper cannot be considered a proper service ایک ایسی party جو کہ ملک میں نہیں رہتی اس کو آپ news paper local سے بجوا دیتے ہیں اور پہلے اس سے پہلے جو آپ نے کام کرنے تھے یعنی کہ ambassie کے through یا اس کو proper address جو سعودی arabia کا تھا اس کے تحت نہیں بھیجا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ when the party to be summoned residing abroad تو کیا آپ نے اسے substituted service by way of publication in local newspaper cannot be considered a proper service یہ نہیں ہے کہ مقامی اخبار میں آپ نے اشتہار دی اور آپ نے کہا جی یہ کام ہو گیا یہ proper service نہیں ہوگی دوسرا جو question تھا وہ یہ تھا کہ substituted mode of service cannot be resorted to without properly exhausting the ordinary modes of service آپ نے اخبار اشتہار کرنے سے پہلے آپ نے پہلے روٹین والے سارے کام کرنے تھے جو کہ نہیں کیے گے rule 25 order 5 cpc enjoins on the court head whenever defunded reside out of pakistan and have no agent in پاکستان in power to accept service on their behalf the summons be addressed to the defendant at the place where they are residing and be sent to them by post اگر وہ باہر رہتا ہے تو اس کو by post بھیجے جانے چاہیے embassy کو اس میں استعمال کرنا چاہیے ministry of foreign affairs کو اسے استعمال کرنا چاہیے تھا تو یہ جناب ہمارے سوالوں کا جواب ہے کہ summoning of a party to a suit through substituted service by way of publication in local newspaper cannot be considered a proper service when the party to be summoned is residing abroad اور substituted mode of service cannot be resorted to without properly exhausting the ordinary mode of service یعنی کہ صحیح طریقہ آپ تب بھی adopt کریں گے جب آپ تمام پہلے اسے جو روٹین کے طریقہ رہے ہیں آپ نے جناب اس کے اڈریس پر registered post کے ذریعے letter notice بھیجتے سعودی عربیہ کے اڈریس پر اس کے بعد آپ اخبار اشتیار کرتے ہیں وہ بھی پھر national اخبار کیا جاتا ہے nation کیا جاتا ہے ڈان کیا جاتا ہے ڈان کیا جاتا ہے ڈانیوز کیا جاتا ہے یہ صورتحال تھی جو کہ نہیں کی گئی تو عدالت حضور نے جناب پیٹیشنر کی درخاص مان لی اور ٹرائل کوٹ کو کہا کہ جناب اس کو سنا جائے اور سوٹ کو سٹسائٹ کر دیا اور کہا کہ اس کو سنا جائے اس کا جواب لیا جائے اور اس کا ایک انہوں نے limitation کی بات کی کہ limitation اس میں نہیں آئے گی کیونکہ اس کو knowledge جب ہوا پاکستان جب وہ آیا تو اسے knowledge ہوا کہ یہ case اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ فوراں اس نے application دے دی اس حوالے سے انہوں نے جناب محمد انور versus عبدالحق 1985 SMER 1223 کا والا دیا ہے اسی طرح 1196 SMER 1703 کا والا دیا ہے 2001 SMER 99 کا والا دیا ہے 2013 CLD 1174 کا والا دیا ہے 2013 MLD 1383 کا والا دیا ہے 2020 CLC 1857 کا والا دیا ہے لندن trial court dismissed the application for setting aside export judgment and degree by simply observing that application has been filed willfully to disturb the execution proceeding انہوں نے جناب trial court نے کہا کہ جناب شاید یہ یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ صرف جانبوچ کر ڈگری کو execution سے بچانے کے لیے اے یہ اپلیکیشن دی گئی ہے لندن lower appellate court has also rendered somewhat similar finding that petitioner filed the application for setting aside degree dated پچیس دو دوزار میں when respondent degree holder filed execution position for setting انہوں نے سمجھا کہ جناب اب ہم نے اس کو implementation کروانے کے لیے جب ہم ڈگری کی گئے ہیں تو تب یہ پیٹشنر آ گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے پروسیجر مکمل نہیں کیا گیا تھا اگر پروسیجر مکمل کیا جاتا تو پھر خیصلہ اس کے خلاب بھی ہوتا تو اس کے کیا کیا ہے in view of the above the revient petition is allowed consequently impuring order dated چوبیس بارہ دوزار بیس passed by learner court below or set aside and petitioner's application for setting aside judgment and degree dated پچیس دو دوزار انیس is allowed learner trial court is directed to conclude the proceeding of the suit afresh after providing fair opportunity to the petitioner to lead his defense after framing additional issues if necessary and recording evidence within a period of 30 days انہوں نے کہا جناب اس کا stance لیں اس سے جواب لیں اس کو opportunity دیں fair opportunity دیں کہ یہ اپنا بیان وہاں پر record کرائے evidence دے پھر فیصلہ کرائیں تو ناظرین اکرام یہ ہمارا آج کی case law تھا جو ہم نے آج آپ کی خدمت پر ڈسکس کیا آپ کو پیش کیا اشرف آسمی ایڈووکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ